الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفر کر دیا گیا ہے غیر ملکی فنڈنگ کا تعیون الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا یہ معاملہ ریفر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے آڈٹ کا پابند ہے یہ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسد فاکستان نے کہا ہے الیکشن کمیشن کے بعد متعلق عدالت عمران خان کا فیصلہ کرے گی یہ فیصلے میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کے بعد متعلق عدالت عمران خان کا فیصلہ کرے گی یہ فیصلے میں کہا گیا ہے آف شور کمپنی کا معاملہ اور کنسیلمنٹ آف ایسٹ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت یہ جو معاملہ ہے اس معاملے پر ابھی فیصلہ سامنے آ رہا ہے فیصلہ پڑھا جا رہا ہے دو سو پچاس صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے غیر ملکی فنڈنگ کا تائیون الیکشن کمیشن کرے گا چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے آڈٹ کا پابند ہے چیف جسٹس نے فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا ہے یہ فیصلہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان پڑھ کر سنا رہے ہیں عمران خان اہل ہیں عمران خان اہل ہیں فیصلہ سنا دیا گیا ہے عمران خان بج گئے نا اہلی سے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان بج گئے ہیں عمران خان اہل ہیں عمران خان نا اہل نہیں ہوئے ہیں سپریم کورٹ کا ایک اور تاریخی فیصلہ سنا دیا گیا ہے عمران خان اہل ہیں عمران خان نا اہل نہیں ہوئے ہیں حنیف عباسی کی اس پرٹیشن کے نتیجے میں اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نا اہل نہیں ہوئے ہیں فیصلے میں عدالت عزمان نے بتا دیا ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نا اہل قرار نہیں دیے گئے ہیں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نا اہلی سے بچ گئے ہیں عدالت عزمہ کا یہ فیصلہ آ گیا ہے عمران خان نا اہلی سے بچ گئے ہیں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے عمران خان چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اہل ہیں اہل رہیں گے عدالت عزمہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے